نمشکار دوستو میں مننو پونی آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں چوپال تک نیوڈ چینل میں آج ہم پہنچے ہیں بادلی گاؤں میں اور یہاں پہ آپ کی ملاقات کروائیں گے جائے سنگھ روحیلا جو کی بہت ہی پرانے لوگ گائیک رہ چکے ہیں آج ان کی رائے جانتے ہیں کہ کسانوں کو لے کر اور سرکار نے جو یہ تین ادیادیس لاغو کیے ہیں ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے رام رام جی رام رام جی رام رام تو جی انکل جی ایک بات بتاؤ جو سرکار نے تین یہ قانون لاغو کیے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہماری رائے یہ ہے کہ جو قانون ہمارے اتکا نہیں ہم اس کو لاغو کرونا نہیں چاہتے کہ جس وہ قانون لگنا چاہیے جس میں سب کی بلائی ہو کیونکہ ہر اپنا ادھکار مانگتا ہے کسان میں ایسا کیا کھوٹ ہے جو اپنا ادھکار نہیں مانگ سکتا تو اس لیے یہ جو قانون لگایا گیا ہے یہ اتمن نہیں ہے اس کو ہٹمانے کے لیے جو ہمارا جو یہ پرتل سنچد رہے ہیں جو دھنے دھرے ہوئے ہیں دن اور رات پڑے ہوئے ہیں روڑ کے اوپر اس کی کوشن کو سنوائی بھی ہونے چاہیے یہ حق سبی کا ہے اپنا حق کی کھاتے لڑ رہے ہیں جو ہمارا سمادان ہو وہ کام کرنا چاہیے جو دیش کی پرجہ پبلک خوش ہو تو راجہ کے پرتی پرجہ اگر خوشی ہے تو راجہ کے اچھے کاریے سے اگر اچھا کاریے نہیں ہوگا تو پرجہ اپنے آپ دکھ ماننے کی جی بلکل جی سنگھ رویلا جی جیسے کہ آپ بہت ہی پرانے لوگ گائک رہ چکے ہو کیا دو لائنے ہمارے درسکوں کو سنانا چھاہوگے کچھ کی سانان دولن کے اوپر بلکل سنائیں گے جیسا بھی بچارہ ہمارے رکھیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے رمو دی توں کے سا ینسان رمو دی سن لے درکے دیان گلت کانون بنا کے نے یو کر دیا دکھی کے سان رمو دی سن لے درکے دیان کانون ہٹا ہم نیو اڑ ریسے اپنے یک کھا تیری لڑ ریسے کانون ہٹا ہم نیو اڑ ریسے اپنے حک کھا تیری لڑ ریسے بو دل یو پری پڑ ریسے ہم کر دن یور رات سمان رم دی سن لے درکے دیان مو دی سن لے درکے دیان تیری نگا نیک نئیسے ماری مانتا یک نئیسے تیری نگا نیک نئیسے ماری مانتا یک نئیسے لکے تھاری میک نئیب چھوڑ دا نئی مدان رم دی سن لے درکے دیان مو دی سن لے درکے دیان سن لے درکے دیان مو دی سن لے درکے دیان مو دی سن لے درکے دیان مو دی سب جیوان کا ایک سہارا کیسا سب جیوان کا ایک سہارا سب کا کرتہ پیٹ گزارا سب جیوان کا ایک سہارا سب کا کرتہ پیٹ گزارا کہ جی شنگ رویلا دیکھ نظارا ہمارا دلی کے درمیان رمو دی توں کیسا انسان مو دی سن لے درک دھیان رمو دی توں کیسا انسان سن لے درک دھیان جی شنگ رویلا نے بہتی گجب کی قویتہ بنای ہے یہ جی شنگ رویلا جی آپ بہتی پرونے لوگ گائیک رہ چکے ہو آپ کو کیا کیا خطاب اور کیا کیا اپادی ملی ہے ایک بار ہماری درست کو بتانا چاہو گے یہ بڑی میروانی کی بات ہے جو آپ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ انیس سو چھہسی کے اندر میں آل انڈیا ریڈی شنگر ہویا دلی سے اور سن انیس سو نبے کے اندر میں ٹی وی شنگر ہویا اس کے بعد ایک فلم آئی تھی گنگوٹ کی فٹکار اس کے اندر بھی میں نے ایک بڑے پردے کی ہے راگ نے کائی ہے کہ موٹی موٹی یہاں کٹیلی گھال ریٹی شاہی اور بھئی گز کا گھونگڑ تین پری پھر ترچھی نظر لکھائی اس کے بعد میں سن چران میں کے اندر نار سنگھ سٹیڈیم کے اندر فرید آباد میں میریٹ لسٹ کا نام آدھا چودری کرن سنگھ دلال کرشی منطری تھے انہوں نے دیا تھا اس کے بعد سن چھانمہ میں سوپر لائن کے سٹ کمپنی سے ہم نے بھی اپنا کو سا بیاس جاری کیا وہاں کشتے نکالی اب آپ کی دیا سے فیس بک پہ ہیں وٹس اپ پہ ہیں جیدہ ترہ ہمارا پروگرام جو ہے انیل اے آر میوزک سے ہے اسے سمپرک جڑیاں جو بھی ہماری اور نئی باتیں نئے رنگ جو کہ پندر جگنات جیوں نے بمبے اور آر یعنی کا ایک کوئی فاصلہ نہیں چھوڑا ایک ووڈر بنا دیا وہ باتیں ہم نے اس انیل اے آر میوزک کے اندر ڈالی بھی ہیں چلو جی دنیاواد رام رام جی آپ بھی اچھا جی آپ کیا بولنا چاہوگے کسان اندولن کے بارے میں بھائی پڑے لکھے تو ہم ساں کونیا ہم تو بھائیہ بولنا چاہوگے یہ سواسو کروڑ کسان اندولن تا ہی بیٹھے ہیں کمان کمان لین تا ہی بیٹھے ہیں کمان کمان اچھی بات تا ہی بیٹھے ہیں ایک آدمی کا دماغ تو اتنا نہیں ہو سکتا جو دیش کے اس مقانون میں صحیح بنا دے بھائی یہ سواسو کروڑ کا قانون جو گلت بھی ہے بلکل صحیح بات ہے اور ابھی میں درشکوں سے کہنا چاہوگا کہ آپ کی کیا رائے ہیں اور روحیلہ جی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے روبرو ہمارے دھرو تو کمنٹ کر کے ایک بار جرور بتائے اور نئی نئی اپ ڈیٹ پانے کے لیے چوپال تک چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائی کرے سبسکرائب ضرور کرے دنیاوات جے ہنج جے حریانہ جے جوان جے کسان